مسیح یسو کے زندہ جلالی اور ببرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو ویسٹ منسٹر شارٹ کیٹیکزم کے سلسلہ میں آپ کی خدمت میں خدا کا خادم پادری کینت گل حاضر ہے اور ویسٹ منسٹر کے پہلے دس سوال آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پہلا سوال انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے اس کا جواب ہمیشہ خدا کا جلال ظاہر کرنا اور اس کی رفاقت میں خوش رہنا انسان کی زندگی کا بڑا مقصد ہے اس کے مزید حوالجات آپ سامنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور خداون کے کلام کی روشنی میں سیکھ سکتے ہیں آج کا دوسرا سوال خدا کے جلال ظاہر کرنے اور اس کی رفاقت میں خوش رہنے کے لیے اس نے ہماری ہدایت کے لیے کون سا قانون دیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ صرف خدا کا کلام جو بائبل مقدس کے پرانے اور نئے اہدناموں کے نوشتوں میں مندرج ہے اس کا جلال ظاہر کرنے اور اس کی رفاقت میں خوش رہنے کے کا اور ہماری ہدایت کے لیے وحد قانون ہے تیسرا سوال خدا کا کلام خاص کر کیا سکھاتا ہے اس کا جواب خدا کا کلام خاص کر یہ سکھاتا ہے کہ انسان کو خدا کی بابت کیا یقین کر لینا چاہیے کہ خدا نے انسان کو کیا ذمہ داری دے رکھی ہے اور اس کے حوالہ جات آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں آج کا چوتھا سوال کہ خدا روح ہے جو اپنے وجود دنائی قدرت پاکیزگی انصاف نیکی اور سچائی میں لا محدود عزلی اور عبدی ہے خدا کون ہے یہ اس کا جواب ہے کہ خدا روح ہے جو اپنے وجود اور دنائی اور قدرت اور پاکیزگی اور عبدی اور لا تبدیل خدا ہے پانچواں سوال کیا ایک کے سوا اور خدا ہے اس کا جواب ہرگز نہیں صرف ایک ہی خدا ہے وہی زندہ اور سچا خدا ہے اور اس کے لیے پہلا کرنٹیوں آٹھواں باب اور اس کی چوتھی آیت میں اس طرح سے مندرج ہے بت دنیا میں کوئی چیز نہیں اور سوائے ایک کے اور کوئی خدا نہیں آج کا پانچواں سوال چھتا سوال الہیت میں کتنے اکنوم ہیں جواب ہے الہیت میں تین اکنوم ہے باب بیٹا اور رول قدس اور یہ تینوں ایک خدا ہے ماہیت میں اور ایک اور قدرت اور جلال میں برابر ہیں آپ حوالہ جات سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں ساتھوہ سوال تقدیر الہی کیا ہے تقدیر الہی اس کا عزلی ارادہ اس میں اسی کی مرضی کی مسئلت کے موافق ہے جس سے خدا نے جو کچھ واقعہ ہوتا ہے اپنے جلال کے لیے پیشتر سے مقرر کیا ہے آج کا آٹھوہ سوال یہ ہے کہ خدا تقدیر الہی کو کیسے عمل ملاتا ہے اس کا جواب خدا تقدیر الہی کو جہان جہان کی پدائش سے یہ مراد ہے کہ خدا نے اپنے کلام کی قدرت سے ساری چیزوں کو چھے دن کے عرصہ میں حالت ادم سے اور بہت اچھا پیدا کیا ہے دس دسوان سوال خدا نے انسان کو کیسا پیدا کیا خدا نے انسان کو نارو ناری معرفت راست بازی اور پاکیزگی میں اپنی صورت پر مخلوقات پر اختیار کے ساتھ پیدا کیا ہے اس کے مزید مطالعہ جات کریں اور خدا ون کے کلام سے برکت حاصل کریں اور خدا ون میں بڑھتے رہیں شکریہ